موسیقی بلوچستان میں طوفانی بارش اور سلاب سے مزید آٹھ افراد جان بہاق مجموعی تعداد ایک سو اچھی انوے ہو گئی قلعہ عبداللہ، موسیقی، سبی، کوہلو اور لونی کے مختلف علاقے شدید متاثر متعدد سڑکیں اور رابطہ پول تباہ ہزاروں ایکڑ پر فصلیں اور باغات بھی سلاب کی نظر دیرہ غازی خان اور راجنپور کے کوہ سلیمان رینج میں طوفانی بارش ہے روت کوہیوں میں تغیانی سے متعدد دیہا زیر عاب ہزاروں ایکڑ رکھے پر فصلیں متاثر متعلقہ اداروں کی جانب سے ریسکیو اور ریلیف آپریشنز جاری پاکستان اور سعودی عرب کا سرمایہ کاری دوانائی اور تجارتی شعبوں میں تعاون کو مزید بصد دینے پر اتفاق وزیراعظم شہباز شریف اور سعودی ولی احد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان چلے فون ایک رابطہ وزیراعظم نے پاکستان میں معاشی استحکام اور ترقی کے لیے تعاون پر ولی احد محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا شہزادہ محمد بن سلمان کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر لیے وزیراعظم کی غیر ملکی سرمایہ کاری کی رحم حائل رکاوٹیں فوری دور کرنے کی ہدایت گوادر فری زون میں سرمایہ کاری کرنے والی کمپنیز کی مسائل کے حل کے لیے کمیٹی قائم دس دن میں وزیراعظم کو تفصیلی ریپورٹ پیش کی جائے گی وزیراعظم کو دس ارب ڈالر سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھنے والی کمپنیز کے بارے میں بریفنگ بھی گئی روپے کی قدر مزید مستحق کم انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے اکاون پیسے سستہ دو سو تیرہ روپے اٹھانوے پیسے ہو گیا سٹاک ایکچینج میں بھی تیزی ہنڈرڈ انڈیکس میں سات سو چونسٹھ پوائنٹس کا اضافہ سونے کی فی طولہ قیمت میں چار ہزار تین سو روپے کی کم وزیراعظم کی ڈالر کی قیمت میں کمی کا فائدہ عوام کو منتقل کرنے کی ہدایت پانچ ماہ کے اقتدار کے دوران چینی کی قیمت میں استحقام رہا سابق دور میں ایک سو بیس روپے کلو فروغت ہونے والی چینی کی قیمت اٹھتر روپے کی گئی آٹھے سمیت دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بھی کمی ہوئی پاک فوج دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پورعظم سیکیورٹی فورسز اس کا شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں آپریشن ایک دہشتگرد حلاق بھاری مقدار میں اسلحہ اور بولہ بارود برامت حلاق دہشتگرد ٹاگٹ کلنگ اور دہشتگردی کی کارروائیوں میں ملو بس تھا سرکاری شعبے کے آورٹس اینڈ اکاؤنٹس کے محق میں جدید ٹیکنالوجی اپنائیں بہتر اکاؤنٹنگ سے عوامی فنڈز کے موثر اور شفاف استعمال میں مدد ملے گی تعلیم یافتہ اور ہنرمن آبادی ترقی و کشالی کا ذریعہ بن سکتی ہے صدر ڈاکٹر آریف الوی سید مہدی شاہ گلگت پلتستان کے گورنر تائینا صدر مملکت نے وزیراعظم کے ایڈوائز پر تقروری کی منظوری دے دی نوٹیفکیشن جاری حج سبسیڈی کی مد میں حاجیوں کو سترہ اگس سے آدائیگیاں شروع ہوں گی فیکس ڈیر لاکھ روپے کے حساب سے چونتیس ہزار سے زائد بجاج کو پانچ ارب دس کرو روپے دیے جائیں گے آدائیگیوں کا عمل اکتیس اگس تک مکمل کر لیا جائے گا وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکو دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے بھارت کا یومِ ازادی یومِ سیاح کے طور پر منایا مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہرطال قابض انتظام یا نے پوری وادی کو فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا ازادی کا مطالبہ کرنے پر کشمیریوں کا قتل عام کرنے والے بھارت کو جشن منانے کا کوئی حق نہیں بریت قیادت نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی دہشت گردی فائر بندی معاہدے کے باوجود سہونی پورسز نے مشرقی بیت المقتص میں ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا ملک کے بیشتر علاقوں میں بادلوں کے ڈیرے کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش خلاصیف اللہ لورالائی بارک خان کو حلو سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں ڈیرہ غازی خان کے برساتی نالوں میں تغیانی کا خطرہ کراچی، ٹھٹھا، بدین، حیدر آباد، دادو میں مصلہ دھار بارش کی پیش گوئی کشمیر، خیوہ پختونخواہ کے پہاڑی علاقوں، گلیات، چلاس، دیامر، گلگت، ہنزہ، اسطور اور سکردو میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ پاکستان اور نیدر لینڈز کے درمیان تین ون ڈے میچز کی سیریز کا پہلا میچ کر روٹر ڈیم میں کھیلا جائے گا مقابلہ دن دو بجے سے دیکھئے پی ٹی وی سپورٹس ایش ڈی پر براہ راست بارش کے باعث قومی سکواڈ کا انڈور پریکٹس سیشن مزفر آباد میں کشمیر پریمیر لیگ جمہو جانباز نے اوبر سیز واریئرز کو پانچ وپٹوں سے ہرا دیا بارش کے باعث میچ آٹھ آٹھ اوورز تک محدود کیا گیا کشمیر پریمیر لیگ پی ٹی وی سپورٹس ایش ڈی پر براہ راست اور کومن ویل گیمز اور اسلامی گیمز میں شرکت کرنے والے ایتلیٹس کی وطن واپسی ریسلر انام برد انائیت اللہ اور شجر ابباس کا وطن واپسی پر شاندار استقبال بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاکستان ٹیلیویجن نیوز کے اسلام آباد سٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رزوان رونک اور میں ہوں نازیہ خان ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس پریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے یہ سمجھداری تو نہ ہوئی کہ ٹریکٹر ہو پھر بھی آپ اپنے پرانے طریقوں سے حل چلائیں ٹریکٹر اپنائیں بلکل اسی طرح موبائل ہے تو موبائل اکاؤنٹ کھلوائیں یہ بہت آسان ہے یعنی سم نیٹورک کوئی بھی ہو بس سٹار دو دو چھے دو ہیش ملائیں اور دیے گئے بینکس میں سے کسی بھی بینک میں آسان موبائل اکاؤنٹ کھلوائیں پرنا سب پوچھیں گے کہ موبائل ہے تو موبائل اکاؤنٹ کیوں نہیں تو اب موبائل کا بیلنس ہو یا بجلی گیس اور دیگر ویلز پیسہ بھیجنا یا وصول کرنا ہو یا دیگر سرویسز سے فائدہ اٹھانا ہو آسان موبائل اکاؤنٹ سے سب آسان آسان موبائل اکاؤنٹ آپ کا اکاؤنٹ آپ کا اختیار نیشنل فائنینشل انکلوشن سٹریٹیجی کے تحت سٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعتماد کے ساتھ ناظرین وزیراعظم محمد شہباز شریف نے سیلاب متاثرین کو تین دن میں پچاس ہزار روپے فی خاندان ادا کرنے کا حکم دیا ہے اسلام آباد میں اجلاس کے صدارت کرتے ہو وزیراعظم نے کہا کہ وفاقی حکومت اپنے وسائل سے متاثرین کی امداد اور بحالی یقینی بنائے گی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی کی سرپرستی میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام شفاف طریقے سے امدادی رکوم فراہم کرے اور مستحقین کو ان کا حق ملنا چاہیے اجلاس کے دوران ریلیف کارڈینیشن کمیٹی کی جانب سے مختلف امور پر بریفنگ دی گئی وزیراعظم کو بتایا گیا کہ نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے سوبوں کے اشتراک سے سروے کیا جائے گا وفاقی حکومت بین الاقوامی ڈونرز اور فلاہی داروں سے مسلسل رابطے میں ہیں ایشین ڈیولیپنٹ بینک اور عالمی بینک نے امرجنسی ڈیزاسٹر ریلیف فنڈ کے تحت تباہ شدہ انفرسٹرکچر کی تعمیر نو کے لیے فنڈز مہیا کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے بریفنگ میں بتایا گیا کہ متاثرہ علاقوں میں ڈاکٹرز کی ٹیمیں اور طبیعی عملہ بھی خدمات انجام دے رہا ہے اس کے ساتھ آلہ تعلیمی کمیشن تعلیمی داروں کے نقصان کا بھی تخمینہ لگا رہا ہے وزیراعظم بلوچستان اور چیف سیکریٹری کی طرف سے صوبے میں جاری جانی اور مالی نقصانات اور ریلیف آپلیشن کے بارے میں بریف کیا گیا وزیراعظم حمد شہباز شریف نے کہا کہ نقصانات کے تخمینے کے لیے صوبوں کے اشتراک سے سروے پانچ کی بجائے تین ہفتے میں مکمل کیا جائے اور صوبائی حکومتیں اس سلسلے میں انڈی ایم میں سے تعبون یقینی بنائیں انہوں نے کہا کہ وفاقی وزیر اطلاعات اس حوالے سے آگاہی مہم کے لیے جامع پلان مرتب کریں کوئٹا میں وزیراعلا میر عبدالقدوس بزنجو کی صدارت میں ہونے والے جلاس میں سہلاب زدہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا شرقاق و وفاقی اور صوبائی اداروں کی جانب سے کی گئی کابشوں سے متعلق آگاہ کیا گیا وزیراعلا نے متاثرین کی بحالی کے لیے تمام وسائل بروے کارلانے کے عظم کا اظہار کرتے ہوئے بھرپور تعاون پر وزیراعظم محمد شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا بلوچستان میں بارشوں اور سہلاب سے نقصانات کا سلسلہ جاری ہے قدرتی آفاظ سے نمٹنے کے لیے صوبائی ادارے پی ڈی ایم اے کے مطابق مختلف حادثات میں اب تک ایک سو چھانوے اماد ہو چکی ہیں جبکہ متعدد افراد زخمی ہیں صوبے میں بنیادی دھانچہ بہت متاثر ہوا ہے مجبوری طور پر پانسو کلومیٹر سے زائد سہارہوں اور متعدد پلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے ہزاروں ایکر پر فصلیں بھی سہلاب کی نظر ہو گئی ہیں کلا عبداللہ، موسیٰ خیل، سبی، کوہلو، اولونی میں بارشوں اور سہلاب سے بہت نقصان ہوا ہے ادھر دیرہ غازی خان اور راجنپور کے کوہ سلمان رینج میں تفانی بارشوں کے بعد رودکوہیوں سے تونسہ سمیت خطے کی متعدد دہات زیر عاب آگئے ہیں تفصیل بتا رہے ہیں شیراز دورانی کوہ سلمان میں غیر معمولی بارشوں اور رودکوہیوں کے بے کابو پانی نے توسہ کے متعدد بستیوں سمیت بند کے اردگرد کے علاقوں کو شدید متاثر کیا ہے نالا کہہ سلطان سے گزرنے والے ایک لاکھ نو ہزار چھاچھر سے اٹھارہ سو، کالا بگا خوسرا سے پینتی سو سوری جنوبی سے دو ہزار اور نالا پٹوک سے اٹھارہ سو پچاس کیوسک سہلابی ریلے نے اردگرد کے سینکڑوں دہات کو زیر عاب کر دیا ہے سہلابی صورتحال کے بعد متاثرین اور مال مویشی کی محفوظ مقامات پر منتقلی کے لیے ریسکیو ون ون ٹو ٹو پولیس اور پی ڈی ایم میں سمیت متلکہ اداروں کی جانب سے ریسکیو اور ریلیف آپریشنز جاری ہیں دور دراز علاقوں میں پھنسے دہاتیوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی کے لیے مساجد میں اعلانات کیا جا رہے ہیں زیرہ راجنپور کے سلابی علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں تیزی لانے کے لیے رحیمیر خان سے بھی تین کشتیاں آلات اور ریسکیورز آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں دیرہ غازی خان اور راجنپور کی زلی انتظامیہ ریسکیو آپریشن کے مسلسل نگرانی کے عمل میں مصروف ہیں رود کوہیوں کے نزدیکی علاقوں میں تاہال ہنگامی حالت نافذ ہے زلی انتظامیہ کی جانب سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف کیمپس کے بروقت قیام کی اشید ضرورت ہے شراز درانی پاکستان ٹیلیون نیو بھارت کی جانب سے دریائے راوی میں پانی چھوڑنے کے بعد پروینشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی نے درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کی وارننگ جاری کرتی ہے پی ڈی ایم اے کے مطابق بھارت کی جانب سے اچ پیرات سے ایک لاکھ اکتر ہزار کیوسک سے زائد پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے گجرہ والا لاہور اور ملتان ڈیویجن کی ندینالوں میں تغیانی آ سکتی ہے جس سے ملکہ علاقوں میں سیلابی صورتحال کا خطرہ ہے تمام ازلہ کی انتظامیہ کو پیش کی انتظامات کے لیے احکامات جاری کیے جا چکے ہیں پاکستان اور سعودی عرب کی قیادت نے سرمایہ کاری، توانائی اور تجارتی شعبوں میں تعاون کو مزید وسط دینے پر اتفاق کیا ہے وزیر آزم شہباز شریف اور سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونے کا رابطہ ہوا جس میں دونوں رہنماؤں نے برسوں پر محیط مضبوط برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی عظم کا اعادہ کیا وزیر آزم اور سعودی ولی اہد شہزادہ نے اپریل دوہزار بائیس کے دورے کے دوران کیے گئے فیصلوں پر پیشرفت کا جائزہ بھی لیا محمد شہباز شریف نے مشکل وقت میں سعودی عرب کے تعاون اور پاکستان میں معاشی استحکام اور ترقی کے لیے تعاون پر ولی اہد محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا انہوں نے خادم الحرمین شریف این شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے بھی نیک تمناوں کا اظہار کیا سعودی ولی اہد نے وزیر آزم اور پاکستانی قوم کو یوم آزادی کی مبارک بات دی محمد شہباز شریف نے شہزادہ محمد بن سلمان کو پاکستان کے جلد دورے کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر لی وزیر آزم محمد شہباز شریف سے اس پاکستان کے سفیر ربیق اسمان آف نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور دو طرفہ تجارت اور اقتصادی روابط کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا مزیر آزم نے دونوں ملکوں کے درمیان موشتی تعاون بڑھانے کے لیے ٹرانسٹ ٹریڈ ایگریمنٹ اور ترجیحی تجارتی معاہدے کو فوری فعل کرنے کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے کہا کہ لکائے روابط کے فروغ اور وستے ایشیای کی ترقی کے لیے ٹرانس افغان ریلوے پروجیکٹ بہت اہمیت کا حامل ہے مزیر آزم نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلیم سیاحت اور ثقافتی شعبوں میں قریبی تعاون اور عوامی رابطوں کو فروغ دینے پر بھی زور دیا محمد شہباز شریف نے براہ راز فضائی رابطے کے لیے قومی ائرلائن کو ہدایت کی کہ تاجروں طلبہ اور سیاہوں کی سہولت کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان جلد آپریشن شروع کیا جائے عزبک سفیر نے وزیراعظم کو آئندہ ماہ سمرکند میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس میں شرکت کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ صدر شوکت مرزا یوف میں ان کے استقبال کے منتظر ہیں مزیراعظم محمد شہباز شریف نے زرعی شعبے کے استعداد بڑھانے اور مسائل کے حل کے لیے آٹھ ورکنگ گروپ تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے یہ گروپ خوردنی تیل، گندم کپاس، فائنینسنگ، کلائمٹ سمارٹ اگلی کرچل، وارٹر منجمنٹ اور زرعی تحقیق کے شعبوں کی بہتری کے لیے سفارشات مرتب کریں گے اسلام آباد میں زرعات سے متعلق ٹاسک فورس کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ماضی میں اس اہم شعبے کو نظرانداز کیا گیا جس کی وجہ خود کفالت والے شعبوں میں بھی آج درامت کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت زرعی شعبے میں ریسرچ اور ڈیولپنٹ پر خصوصی توجہ دے گی، وزیراعظم نے ہدایت کی کہ زرعی تحقیق کے اداروں میں میرٹ پر بھرتیاں کی جائیں کسانوں کو آسان شرائط پر قرض کی فراہمی بھی یقینی بنائی جائے مزیراعظم محمد شعباز شریف نے گوادر فری زون اور ملک کے دوسرے حصوں میں بیرونی سرمایہ کاری کی رحمہ حائل رکاوٹوں کو فوری دور کرنے کے لیے کمیٹی قائم کر دی اسلام آباد میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کمیٹی کو ہدایت کی کہ دس دن میں سفارشات مرتب کر کے تفسیری ریپورٹ پیش کی جائے وزیراعظم نے کہا کہ چینی سرمایہ کار کمپنیز کو ترجیحی بنیادوں پر سہولتی دی جائیں اور چینی ورکرز کو ویزا کی حصول میں درپیش تمام رکاوٹوں کو فوری حل کیا جائے انہوں نے ہدایت کی کہ سی پیک اور دوسری کمپنیز کے ورکرز کی تفریق ختم کر کے ویزے کے طریقہ کار کو سہل اور تیز کیا جائے اجلاس میں تبانائی انفرسٹرکچر ریلوی اور دیگر منصوبوں میں دس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھنے والی کمپنیز کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی وزیراعظم کو بتایا گیا کہ پہلے مرحلے میں فوری طور پر ایک سے دو ارب ڈالر کی سرمایہ کاری متوقع ہے اور ان منصوبوں سے پینتالیس ہزار سے زائد روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور کاروباری سرگرمیاں بڑھیں گی وزیراعظم نے ان منصوبوں سے مطالق سرمایہ کاری بورٹ منصوبہ بندی اور خزانے کو فوری طور پر جامعے پلان مرتب کرنے کی ہدایت کی روپے کی مستحقم پوزیشن برقرار انٹر بینک میں ڈالر آج مزید ایک روپے اکاون پیسے سستا ہو گیا اور سٹاک مارکیٹ میں سات سو چونسٹھ پوائنٹس کا اضافہ ہوا اور دوسری طرف سونے کی قدر میں بھی تین تالیس سو روپے فی طولے کی کمی ہوئی رپورٹ کر رہے ہیں محمد زبیلتی وفاقی حکومت کی جانب سے معیشت کے لیے کیے گئے مشکل مگر دور رس فیصلوں کے سمرات چند ماہ بعد ہی ظاہر ہونے لگے ہیں جبکہ روپیہ قدر مستحقم ہونے لگا ہے اور ڈالر ایک روپے اکاون پیسے سستا ہونے کے ساتھ انٹر بینک میں ڈالر اس وقت دو سو تیرہ روپے اٹھانوے پیسے پر آ گیا ہے تذیع کاروں کے مطابق ڈالر کی قدر میں اب تک چھبیس روپے سے زائد کی کمی واقع ہوئی ہے جس کے باعث پاکستان کے اوپر واجب الادا قرضوں میں چھبیس سو ارب روپے کی کمی ہوئی ہے اور یہ بہت اچھا سائن ہے ہماری کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس چونکہ پاکستان کی زیادہ چیزیں ہم امپورٹ بیس کنٹوی ہے اسی عبدالر کی امپورٹس ہوتی ہیں تو کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہوگی جب آئی کاؤسٹ کم ہوگی انفریشن میں کمی ہوگی بہت خوشائن بات ہے یہ کہ ڈالر کا جو ہے وہ ظاہرہ نیچے آنا اور روپے کا جو ہے اپریشیٹ کرنا یہ ہماری مشکلوں کو یقین آسان کرے گا ہماری چیلنجز جو ہیں جو خاص طور پر امپورٹس کے حوالے سے امپورٹ بل کے حوالے سے اور کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے اس میں کمی واقع ہوگی دوسری جانب پاکستان سٹوک ایکسچینج میں بھی زبدست تیزی دیکھی گئی اور ہنڈرڈ انڈیکس نے تر تالیس ہزار کی حد کو عبور کیا جبکہ انڈیکس سات سو چونسٹ پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ تر تالیس ہزار چھ سو اکیس پر بند ہوا روپیہ مستحقم ہونے کا اثر سونے کی قیمتوں پر بھی پڑا ہے جس کے بائیس فی تولہ سونے کی قیمت میں چار ہزار تین سو روپے کمی واقع ہوئی اور ایک لاکھ چونتیس ہزار دوسو پر آگئی ہے محمد زبیر الدین پاکستان ٹیلی ویجن نیوز کراچی وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ڈالر کی قیمت میں ایک کمی کا فائدہ براہ راست عوام کو منتقل کرنے کی ہدایت کی ہے موجودہ حکومت کے پانچ ماہ میں چینی کے قیمت میں استحکام رہا عوامی ریلیف کے لیے بڑا قدم کرتے ہوئے وزیراعظم نے چینی کی قیمت اٹھتر روپے فی کلو کرتی تھی محمد شہباز شریف کے وزیراعظم بننے کے بعد چینی کے قیمت میں بائیس روپے فی کلو کمی ہوئی سابق وزیراعظم عمران خان کے دور میں چینی ایک سو بیس روپے کلو تک فروخت ہو رہی تھی وزیراعظم شہباز شریف نے ذمہ داریاں سنبھالنے کے فوری بعد چینی آٹے اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی کی تھی وفاقی وزیر میاں جعوید لطیف کا کہنا ہے کہ عمران خان جیسے کرداروں کی وجہ سے پچھتر برس میں حقیقی آزادی کے مقاصد حاصل نہ ہو سکے انہوں نے کہا کہ عمران خان بتائیں کہ غیر ملکی فنڈنگ کے پسے پردہ کیا مقاصد تھے تفصیل بتا رہے ہیں وقاس بھٹی لاہور میں پارٹی رہنوما عظمہ بخاری کے ہمرا پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے میاں جعوید لطیف نے کہا کہ عمران خان کی غلط پالوسیوں کی وجہ سے ملک میں بدحالی آئی اور معیشت عدم استقرام کا چکار ہوئی وفاقی وزیر نے کہا کہ عمران خان ملک میں آزادی کے نام پر انتشار اور بد امنی کو فروح دینا چاہتے ہیں قوم ان کے ساسی ایجنڈے کو مسترک کر چکی ہے پاکستان کی معیشت کو ڈبویا پاکستان میں روپیہ آج جو پھر بہتر ہونا شروع ہوا ہے تم پھر کال دے رہے ہو تم پھر کہہ رہے ہو کہ میں جلسے جلوس کروں گا آزادی انقلاب اس چیز کا نام ہے کہ اسے دوبارہ اقتدار دے دیا جائے اس چیز کا نام ہے کہ اس کا بسٹھ تریسٹھ کے حوالے سے کیس ٹرائل نہ ہو اور اگر توشہ خانہ ریفرنس فائل نہ ہو اس پہ فیصلہ نہ ہو یہ انقلاب ہے تو یہ قوم کو قبول نہیں ہے میاں جاوید لطیف نے کہا کہ تحریک انصاف کو ملنے والی غیر ملکی فنڈنگ کے اصل مقاصد سے پردہ اٹھانا ضروری ہے انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف نے دفاع کو نقابل تسخیر بنایا سی پیک دیا اور ملک سے ہندیرے دور کیے مکاس بٹی پاکستان ٹیلی ویجن نیوز لاہور وفاقی وزیر شازگیہ ملی کہتی ہیں کہ شہباز گل کا بیانیاں عمران خان کا بیانیاں ہے عمران خان خود کو آئین اور قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں اور ان کے شر اور فتنے سے ادارے بھی محفوظ نہیں رہے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کو دوہزار چودہ سے دوہزار اٹھارہ تک ہونے والی فورن فنڈنگ کی تحقیقات ہونی چاہیے کیونکہ یہ فنڈز پاکستان میں انتشار پھیلانے کے لیے استعمال ہوا وفاقی وزیر نے کہا کہ پیسے کی طاقت پر عمران خان کی زبان لمبی ہو گئی ہے اور معاون خاصوصی اتا اللہ تارڑ کہتے ہیں کہ پنجاب میں امن امان کی صورتحال دن بدن خراب ہو رہی ہے پرویز الہی مخالفین کو فانسیاں دینے کی دھمکی دے رہے ہیں اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شہباز گل نے ملک دشمن بیانیاں پروان چڑھانے کی کوشش کی ہے تفصیل بتا رہے ہیں سمی اللہ وزیر آزم کے معاون خاصوصی اتا تارڑ نے کہا کہ عمران خان نے ممنوع فنڈنگ لے کر ملک کے خلاف سازش کی پی ٹی آئی کو ملک کے خلاف سازش کا جواب دینا ہوگا اصل بین الاقوامی سازش وہ ہے جو آپ نے فورن فنڈنگ لی ہے ملک دشمن اناثر سے اور آپ کی پارٹی پروان چڑھی ہے اس فنڈنگ کے تحت یہ بڑے تل خقائق ہیں کہ ایک سیاسی جماعت جس نے انتشار کی سیاست کی ہے منافقت کی سیاست کی ہے گالم گلوچ کی نفرت کی شرنگیزی کی سیاست کی ہے وہ آج چیخوں پکار کر رہی ہے کہ ہم نے شرنگیزی کی ہمارے سے پوچھ کچھ نہ کی جائے معاون خصوصی عطا تارڈ نے کہا کہ عمران خان کے چیف آف سٹاف شہباز گل نے ملک دشمن بیانیے کو پروان چڑھانے کی کوشش کی شہباز گل کے دو دن کے ریمان پر پی ٹی آئی کی عادت چیخیں مار رہی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا چیف آف سٹاف ہو اور آپ سے پوچھے بغیر اتنا بڑا بیان دے دے آپ کو چیف آف سٹاف کا نوٹفیکیشن ویڈراؤ کر کے اس کو اس کے عودے سے فارق کرنا ہوگا اور ویسے بھی ایک گرین کارڈ ہولڈر جس کا آپ نے امریکی اور بین الاقوامی سازش کا بیانیاں گھڑا تو اسے کیا نا سب سے پہلے اپنا گرین کارڈ گیوپ کر دے دوزار پچیس تک ویلڈ ایک ہے کہ جی مجھے نہیں چاہیے ابھی تک وہ یونیورسٹی آف ایلنوئی سے ڈالروں میں تنخواہ لے رہا سکیجی ناکریس بھی وہاں سے استیفہ دے اتا تارڈ نے کہا کہ میرے خلاف بے بنیاد مقدمہ بنایا گیا پی ٹی آئی نے جلسوں کی آر میں سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا عوام کے جان و مال کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے سمیولا پاکستان ٹیلیویئن نیوز اسلام آباد اسلام آباد میں ازرائی علاق کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لگنون کے رہنما تلال چودری کا کہنا ہے کہ اگر عمران خان کا دامن صاف ہے تو وہ عدالتوں سے حکم امتنائی کے لیے کیوں بھاگتے پھر رہے ہیں عوام کو غلامی سے نجات دلانے کے دعوے دار اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے اب وہ منت ترلوں پر آگئے ہیں تلال چودری نے کہا کہ تنقید اور غداری میں بہت فرق ہے شہباز گل کے معاملے کو منتقی انجام تک پہنچایا جائے گا کے پی کے اور پنجاب کی دونوں حکومتوں کا پورا فوکس جلسے میں لوگوں کو بھر کے سٹیڈیم تک پچانا تھا اور خان صاحب پرویز علائی آپ کو وہاں پچائے گا جہاں اس نے پرویز مشرف کو پچایا ہے مصوف عمران خان یہ واحد پاکستان کا لیڈر ہے جو اس لیے جدوجہد کر رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہونا چاہیے اس کو لانے کے لیے اور خان صاحب پہلے اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے گریبان کو پکڑتے رہے اور جب بات نہیں بنی تو اب پاؤں پڑھ رہے ہیں صفائیاں دے رہے ہیں مافیا مانگ رہے ہیں بیان آپ کی مجودگی میں لکھا گیا ڈرافٹ کیا گیا آپ کے کہنے پہ پڑھا گیا اب آپ اس کو اون کرنے سے کترار ہیں صرف اس کو قربانی کا بکرا بنا کر اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں اسلام آباد ہائی کوٹ میں شہباز گل کے جثمانی ریمان کے استعداد مصرد ہونے کے خلاف ایڈوکیٹ جنرل کی درخواست پر سماعت ہوئی قائم مقام چیف جسٹس آمیر فاروق نے شہباز گل کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کل جواب طلب کر لیا ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد بیریسٹر جہانگیر جدون اور کیس کے تفتیشی افسر عدالت نے موقف اختیار کیا کہ شہباز گل نے ٹی وی چینل پر ایک بیان میں ملک اداروں کو ٹاگٹ کیا جس کا حکومت نے سنجیدہ نوٹس لیتے ہوئے مقدمہ درج کیا معاملے کی سماعت کل تک ملتوی ہو گئی ہے وزارت مذہبی امور حج سبسیڈی کی مد میں حاجیوں کو سترہ اگست سے ادائیگیاں شروع کرے گی اور فیکس ڈیڑھ لاکھ روپے کے حساب سے چونتیس ہزار سے زائد حجاج کو پانچ ارب دس کروڑ روپے دیے جائیں گے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور نے کہا کہ ادائیگیوں کا عمل اکتیس اگست تک مکمل کر لیا جائے گا انہوں نے کہا کہ کم ترین وقت میں حج کی تمام انتظامات کو ممکن بنایا ہے بہترین طریقے سے سرانجام اور اختتام پذیر ہو گیا محتصر ترین وقت میں حج ویزو کی جرہ حج پروازوں سعودی عرب میں رہشگاؤں اور جملہ سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا اسلام آبادی ائرپورٹ سے پندرہ ہزار سے زیاد سرکاری حجاج کو روڈ ٹو مکہ کی سہولت فراہم کی مکہ مکرم میں دس سال کے بعد حرم کے قریب ترین رہش گائیں حاصل کی گئی تمام حجاج کرام کو ٹرانسپورٹ بلا تعت الفراہم مدینہ منعورہ میں تمام حجاج کرام کو مرکزیاں میں فور اور فائسٹار ہوتلوں میں ٹیرائے ناظر قومی سملی نے بین الحکومتی تجارتی لین دین بل اور پاکستان ٹو بیکو بورڈ ترمیمی بل کی منظوری دے لی ہے ایوان کا اجلاس سپیکر راجہ پرویز اشرف کی سدارت میں ہوا اجلاس میں پاک فوج کے شہید چار جوانوں کے درجات کی بلندی اور رحیمی آرخان ٹرافک حادثے میں جانبہ کفرات کے سالے سواب کیلئے پاتیہ خانی کی گئی کورم پورا نہ ہونے پر سپیکر نے اجلاس غیر موینا مدت تک ملتوی کر دیا شمالی وزرستان کے علاقے میر علی میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات پر کاروائی کی جس میں ایک دہشتگرد مارا گیا آئی اس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا مارا گیا دہشتگرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشتگردی کی کاروائیوں اور معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث تھا اور اس کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برامد ہوا علاقے کے لوگوں نے آپریشن کو سراتے ہوئے اور دہشتگردی کی لانت کے خاتمے کے لیے بھرپورت تعاون کے عظم کا اظہار کیا ہے سہیت بہدی شاہ کو گورنر گلگت بلتستان تائینات کر دیا گیا صدر مملکت نے وزیراعظم کے ایڈوائز پر گلگت بلتستان آرڈر دوہزار اٹھارہ کے تحت تقروری کی منظوری دی صدر ڈاکٹر عارف علوی نے سابق گورنر راجہ جلال حسین کا استفاہ چوبیس جون کو منظور کیا تھا صدر ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا ہے کہ بہتر اکاؤنٹنگ سے موسٹر مالیاتی کنٹرول اور فنڈز کے شفاف استعمال میں مدد ملے گی اسلام آباد میں آڈیٹر جنرل اجمل گندل کی سربراہی میں پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس کے ذریعے تربیت آفیسروں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امور کی انجام دہی کو خودکار بنانے اور بغیر کیش لیندین کی طرف منتقری سے سرکاری خراجات کی بہتر ٹریکنگ میں مدد ملے گی سادے مملکت نے کہا کہ سرکاری شعبے کے آڈٹ اور اکاؤنٹس کی محک میں جدید ٹیکنالوجی کو اپناتے ہوئے جدید پیشہ ورانہ مہارتوں سے لحس ہوں سرکاری ذمہ داریوں کی مکمل ذمہ داری کے ساتھ ورام آدمی کی آسان رسائی کو یقینی بنایا جائے انہوں نے کہا کہ نوجوانوں اور خواتین کو میاری تعلیم فرہم کرنے اور کاروباری سرگرمیوں میں شامل کرنے کی ضرورت ہے روایتی کے ساتھ آن لائن اور ہائیرڈ طریقہ تعلیم کو بھی فروغ دینا ہوگا ناظرین کشمیری عوام نے بھارت کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منایا اس موقع پر مکوزہ وادی میں مکمل ہرطال کی گئی تفصیل بتا رہے ہیں نعیم الاسد کنٹرول آئین کے دونوں جانب اور دنیا بر میں مقیم کشمیری نے بھارت کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منایا تاکہ عالمی برادری کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ بھارت ان کا حق خود آدیت دینے سے مسلسل انکار کر رہا ہے مقبوزہ جمہ کشمیر میں مکمل ہرطال کی وجہ سے پوری وادیہ کشمیر ویرائنی کا منظر پیش کر رہی تھی کابی زکوم نے اہم شہرہ اور مقامات پر جو کیا اور کاؤٹیں کھڑی کر کے مقبوزہ کشمیر کو فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا سرنگر کی علاقے سنوار کے کرکٹ اسٹیڈیم کی طرف جانے والی تمام سڑکوں کی ناکب اندھی کی گئی سٹیڈیم میں بھارت یوم آزادی کی مرکزی تقریب کا ہی نکات کیا گیا پابندی کے باوجود زلہ پنش میں اس وقت ایک پرسرار بم دماغ کا ہوا جب پنچائد گھر میں بی جے پی کا ایک سر پنچ بھارتی جنڈا لہرہ رہا تھا کل جماعتی حلیت کانفینس کی قیادت نے کہا کہ بھارت اپنی آزادی کا جشن منا رہا ہے تاہم کشمیری کو آزادی کا مطالبہ کرنے پر قتل کیا جا رہا ہے پیبلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صادر محبہ مفتی نے کشمیری کو بھارت کے یوم آزادی کی تقریبات میں شرکت کے لیے مجبور کرنے پر بی جے پی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا دوسری جانی فستائی مہدی حکومت نے مسلم اکثریتی مقبوضہ کشمیر کو ہندو رنگ میں رنگنے کے لیے دوستوں سکولوں کالجوں اور سڑکوں کو بھارتی مسلح فواج کے اہلکاروں کے نام سے منصوب کرنے کا اعلان کیا ہے نئی ملاحصت پی ٹی وی نیوز بھارت کا یوم آزادی آزاد کشمیر میں بھی یوم سیاہ کے طور پر بنایا گیا یوم سیاہ کے موقع پر مرکزی امانے صحافت میں ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے سادر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چہدری نے کہا کہ بھارت سیکلر جمہوریت نہیں بلکہ ہندووں کی اکثریت کی شکل میں وہاں آمریت مسلط ہے انہوں نے کہا کہ بھارت میں مسلمانوں سکھوں اور عیسائیوں سمیت اقلیتوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنوید علیہ آس خان نے یوم سیاہ کے موقع پر اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حصول تک بھارت کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منایا جاتا رہے گا اور ہم اس وقت تک اس کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے رہیں گے جب تک کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق ان کا استثفہ بے رائے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یقین کشمیری پاکستان کا حصہ اور پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں حریت رہنوائی یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے یوم سیاہ پر اپنے پیغام میں کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت مسلسل ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ رہا ہے آپ اس کو آزادی سمجھتے مگر ہم اس دن کو بلیک ڈے کے طور پر ہی مناتے رہیں گے جب تک یاسین صاحب اور کشمیر کے ہر بچے بچے کو آزادی نہیں مل جاتی یوم سیاہ کے موقع پر دارالحکومت مظفر آباد میں پاسبان حریت جب کشمیر کے زیر احتمام بڑی احتجاجی ریلی نکالی گئی شدید بارش کے باوجود شہریوں کی بڑی تعداد نے ریلی میں شرکت کی شرکانے ہاتھوں میں بھارت مخالف اور آزادی کے حق میں ناروں سے مزین بینرز پلیکارڈز اور سیاہ پرچم تھام رکھے تھے اور وہ بھارت کے خلاف شدید نارے بازی کر رہے تھے ریلی کے شرکانے برہانوانی چوک سے علمدار چوک تک مارچ کیا بھارت نے ہم سے ہماری آزادی چھین لیا ہمارا وطن چھین لیا ہماری ریاست اور شناخت چھیننے کی کوشش کی بھارت جاریہ ظالم اور جابر ملک ہے لہٰذا جب تک نہ بھارت کشمیری کو آزادی دے گا تب تک کشمیری پوری دنیا میں بھارت کا سلچہرہ بے نکاب کرتے رہے گے اس سے پہلے برہانوانی چوک میں ریلی کے اجتماع سے خطاب کے دوران مقررین نے کہا کہ جمع کشمیر کے ڈیڑھ کروڑ عوام کے حق کے آزادی کو سلب کر کے بھارت کے پاس کیا اخلاقی جواز ہے کہ وہ آزادی کا دن منائے عدیل احمد خان پاکستان ڈیلیوین نیوز مظفر آباد آزاد کشمیر یوم سیاہ کے موقع پر کشمیری تنظیموں کے ذریعہ تمام اسلام آباد میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ عالمی برادری اسلامتی کاؤنسل کی قراردادوں کے مطابق حق خدرادیت کا وعدہ پورا کرے تفصیل بتا رہے ہیں زیشان علی بھٹی پندرہ اگز بھارت کی یوم ازادی کو یوم سیاہ مناتے ہوئے کل جماعتی حریت کانفرنس کے زیرے احتمام اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے حریت کانفرنس کے قیدین نے کہا کہ اب مقبوضہ کشمیر میں جو انسانی علمیہ رونما ہو چکا ہے اقوام عالم اس کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے آج دنیا کو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ لاکھوں انسانیت کا قاتل کشمیریوں کا قاتل ظلم اور بربریت کرنے والا حریت قیادت کو جیل میں رکھنے والا ہندوستان اس کو یوم ازادی منانے کا کوئی حق نہیں ہے یوم اسیہ کا مقصد صرف یہ ہے کہ ستائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس میں ہندوستان نے جو جبری قبضہ جمہ کشمیر میں کیا اور آج تک وہ قبضہ جاری ہے جبکہ اقوام متحدہ نے کشمیریوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو حق و رادت دیں گے احتجاج میں شریک مظاہرین کا کہنا تھا کہ تشدد سے بھارت کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو تھنڈا نہیں کر سکتا جمہ و کشمیر کے عوام تب تک یہ جدوجہ جاری رکھے گی جب تک انڈوستان جمہ و کشمیر سے نہ لکھ لے انڈوستان کو کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ وہ اپنا یوم آزادی سیلیبریٹ کرے کیونکہ انہوں نے ایک ریاست پہ ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے نیشنل پریس کلاب اسلام آباد کے باہر فرنڈز آف کشمیر انٹرنیشنل اور اتحاد اسلامی جمہ و کشمیر کی جانب سے بھی اتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین نے بازوں پر کالی پٹیاں باندھ رکھی تھیں اور سیاہ پرچم بھی اٹھائے ہوئے تھے سشان علی بھٹی پاکستان ٹیلیویہ نیوز اسلام آباد اسلام آباد میں موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لاحے عمل پر غور کے لیے اس نے منار کا انعقاد کیا گیا جس میں شرکاں نے نئے چھوٹے ڈیمز کی تعمیر سمیت فوری نویت کے اقدامات کو ناغذیر قرار دیا مریہ ملی کے ریپورٹ دیکھئے غیر متوقع موسم کی سختیوں اور معمول سے زیادہ بارشوں کے باعث زرات اور نظام آپاشی پر اثرات سے کیسے نمٹا جائے وفاقی وزیر بھرائے آبی وسائل سید خرشی شاہ کی زیرس ادارت منقضہ سمینار میں عوامی مفاد کے اہم سوال پر غور کیا گیا شرکاں نے مختلف مفید آرہ کا اظہار کیا سمینار میں بتایا گیا کہ حالیہ مونسون نے پیغام دیا ہے کہ چھوٹے ڈیمپس بننے چاہیے قدرتی ڈیمپس پر بند باننے کا کام جلد شروع ہوگا اکتوبر میں کاشکاروں کے لیے سولر سسٹم پروگرام کا آغاز بھی ہوگا آج بھی ملک کی 61% ایکپورٹ اگریکرچر پر اگریکرچر لیٹیڈ ہے پانی پانی ہوگا تو اگریکرچر ہوگی ہماری انڈسٹری بھی اگریکرچر پر لیٹیڈ کرتی ہے جو کرائیمٹ چینج ہو رہی ہے سیمینار میں وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان وفاقی وزیر انسانی حقوق ریاض حسین پیزادہ اتحادی جماعت کے رہنما خالد مکسی چیرمن وابڑا سیکٹری آبی وسائل سیکٹری اگری کلچر پنجاب سمیت دیگر اداروں کی ماہری نے شرکت کی وزیر موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان کا کہنا ہے کہ انیس سو ساٹھ اور ستر کی سوچ سے نکل کر چھوٹے ڈیمز کی طرف جانا ہوگا ہمیں اپنی ترجہات منصوبوں کو مکمل کرنے کی طرف سرف کرنا ہوں گی چھوٹے ڈیم ہوں ریزرواز ہوں وہ ان کے دورست اثرات بھی ہوتے اور وہ ایفیکٹیو بھی ہوتے میں بہت خوش ہوں کہ یہ اگری کلچر فوڈ اور کلائمٹ ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہم نے چار ایسی ٹاس فورس کی ہیں منسٹری میں بھی اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے ماہرین کا کہنا تھا کہ 2030 تک پانی کی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے کاشتکاروں کے لیے آسانیاں پیدا نہ کی گئیں تو کئی بہران سامنے آ سکتے ہیں مریم ملک پی ٹی وی نیوز اسلام آباد اور اب موسم کی صورتحال جاننے کے لیے چلتے ہیں عبدالقدیر کی جانب موسیقی 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 آئندہ تین روز کے دوران شہر میں موسا دار بارش کی پیشکوئی کی ہے آئیشہ آفریم کی ریپورٹ ملاحظہ کیجئے صوبہ سندھ میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے کراچی میں آج دن بھر کالے بادلوں نے دیرہ جمائی رکھا ملیر ملیر کینٹ سمیت مختلف علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی جس سے موسم خوشکوار ہو گیا محکمہ موسمیات کے مطابق شمالی بحر عرب پر موجود ہوا کا کم دباؤ مزید کمزور ہو کر وہی موجود ہے جبکہ ایک اور ہوا کا کم دباؤ سندھ میں داخل ہوگا جس کے باعث کراچی سمیت سندھ کے کئی عزلہ میں تیز بارشیں متوقع ہیں کل سے ایک نیا سسٹم داخل ہوگا راجستان پر انڈیا کی اس وقت وہ سنٹرل انڈیا پر موجود ہے جو ہوا کا شدید کم دباؤ اور ڈپریشن ہے وہ جب بھو کرتا ہوا آگیا ہے یا راجستان پر کل کسی وقت پہنچے گا تو پھر اس کے اثرات سندھ پر آنا شروع ہو جائے گی تو ایسٹرن سندھ جو کتھر پارکر ڈسٹرک مرکو ڈسٹرک سانگرڈ اور خیرپور وہ جو ایسٹرن پٹی ہے سندھ کی اس میں کل آفٹرنون سے امکان ہے کہ درمیانی بارش شروع ہو جائے درمیانی شدد کے اوپر بتدری اس کی شدد میں اضافہ ہوتا جائے گا کراچی میں کل ایمننگ میں یا شام رات میں پھر درمیانی شدد کی بارش کی توقع ہے اور پھر پرسوں سترہ اور اٹھارہ دن جو کہ گست کے دو دن ہوگے اس میں تیز سپیل ہو سکتا ہے سندھ کے دیگر اصلہ ٹنڈر لائیار ٹنڈرو محمد خان تھٹا بدین میں بھی وفے وفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے ادھر کراچی سمیت سندھ کی ساحل پٹی پر سمندر میں شدید تغیانی ہے تھٹا گیٹی بندر میں سمندر میں تغیانی سے ہزاروں گاؤں زیر آب آگئے ڈپٹی کمیشنر تھٹا نے فوری طور پر امدادی کاروائیوں کا حکم جاری کر دیا محکمہ موسمیات نے آج رات تک سمندر میں شدید تغیانی کی پیش گوئی کی ہے آئیشہ آفرین پاکستان ٹیلی ویشن نیوز کراچی ملک بر میں مونسون کا سلسلہ جاری ہے کہیں ہلکی بارش اور کہیں بادل جمکربر سے محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے تفصیل یاسر حسین سے گزشتہ چوبیس گھنٹے میں سندھ بلوچستان پنجاب کشمیر اور خیبر پختونخواہ میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی اسلام آباد راولپنڈی بکھر بھاولپور قلات اور دیگر شہروں میں بادل شدت سے برسے سیالکوٹ اور گڑی توپٹا میں اناسی میلی میٹر راولپنڈی سٹھ سٹھ اسلام آباد پینتالیس راولا کوٹ پینتیس مردان اٹھتیس کاکول تیس مری تیس مالم جببہ چوبیس سبی بیالیس اور مہنجو داروں میں پینتیس میلی میٹر بارش ہوئی انڈی ایم اے اور محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون ہوائے ملک کے جنوبی علاقوں میں مسلسل داخل ہو رہی ہیں سندھ بلوچستان پنجاب اسلام آباد خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہواوں اور گرچ چمک کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر موصلہ دار بارش کا بھی امکان ہے بلوچستان میں قلعہ سیف اللہ لورالائی بارخان کوہلو سمیت مختلف علاقوں کے برساتی اور مقامی ندی نالوں میں تغیانی کا خطرہ ہے راولپنڈی اسلام آباد پشاور نوشیرہ مردان فیصلہ باد لاہور اور گجرانوالا میں نشیبی علاقے زیر آپ آنے کا خطرہ ہے شکرکٹ سیالکور ناروال ابتاباد مانسیرہ دیر کرک بنو لکی مروت اور کشمیر کے مقامی ندی نالوں میں تغیانی کا خطرہ ہے کشمیر خیبر پختونخہ کے پہاڑی علاقوں گلیات مری اور گلگت بلتستان میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہے اسلام آباد میں حالیہ بارشوں کے باعث راول ڈیم میں پانی کی سطح بلند ہونے کے باعث سپل ویز کھول دیے گئے ہیں اسلام آباد میں انتظامیہ نے بارشوں کے ممکنہ نقصان سے بچنے کے لیے مانیٹرنگ کیمپس قائم کر دیے ہیں یاسر حسین پاکستان ٹیلویجن نیوز اسلام آباد لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں وقفے وقفے سے کہیں ہلکی اور کہیں تیز پارش ہوئی وسیم سجاد کی ریپورٹ ملاحظہ کیجئے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بادلوں نے پھر سے ڈیرے جمع لیے سبائیدار رکومت لاہور میں گزشتہ راست سے بارش کا سلسلہ جاری ہے شہر میں وقفے وقفے سے کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش سے موسم خوشکوار ہو گیا اور حبس کا زور ٹوٹ گیا میک میں موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ہلکی بارش کی پیشنگوئی کی گئی ہے پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے شیخ پورا میں موسمیات بارش سے ہر طرف جلتل ہو گیا جبکہ اکارہ پاک پتن چیچا وطنی گجرانوالہ سمندری پسرور اور کسور سمیت دیگر شہروں میں بھی ہونے والی بارش کے باعث گرمی کی شدت میں کمی ہوئی ہے زفروال میں شدید بارشوں کے باعث نالا ڈیک میں انچے درجے کا سلاب ہے نالا ڈیک میں اس وقت دو لاکھ پینسٹھ ہزار کیوسک پانی کا ریلہ گزر رہا ہے اور پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے پی ڈی ایمے کے مطابق سرگودھا وزیر آبال لاہور ساہیوال سے منسلک دریاؤں اور ندی نالوں میں درمیانے درجے کے سلاب کا خدشہ ہے دریائے راوی چناب اور ستلج میں بھی پانی کی آمد اور اخراج معمول کے مطابق ہیں اس حوالے سے پی ڈی ایمے نے مطلقہ اداروں کو ہائی الیٹ کر دیا ہے تاکہ کسی بھی ناخشگوار واقعہ سے نمٹا جا سکے حسیم سجاد پاکستان ٹیلیویہ نیوز لاہور باسم کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی اب آپ کو واپس یہ چلیں گے میں انڈیس کی جانب ویڈر اپڈیٹس آپ جان چکے ہیں روک کرتے ہیں کچھ دیگر خبروں اور آپ کو آگاہ کریں کہ سپریم کورٹ نے سندھ میں بلدیاتی انتخابات سے مطالعے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے دورانے سماعت تین رکنی بینچ کے سربراہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس اتنا عملہ نہیں کہ وہ بغیر معاونت کے کام کر سکے گلی محلے کی سطح پر حلقہ بندیاں مقامی حکام کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی بینچ کے روکن جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو قانون کے تحت حلقہ بندیاں کرنے کا اختیار حاصل ہے درخواست گزار ایمکیو ایم کے وکیل بیریسٹر فروک نصیم موقف اختیار کیا کہ بلدیاتی انتخابات میں حلقہ بندیوں میں امتیازی سلوک اپنایا گیا ننکانہ صاحب کے علاقے بچے کی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر تعلیم رانہ تنویر حسین نے کہا کہ عمران خان غیر سنجیدہ سیاستدان ہے اس شخص نے ملک میں نفرت اور تقسیم کی سیاست کو آگے بڑھایا ہے انہوں نے کہا کہ وزیر آزم محمد شہباز شریف نے قومی اگجہتی اور مسالحانہ کردار کی بات کر کے ایک مدبر اور قومی لیڈر ہونے کا ثبوت دیا ہے وفاقی وزیر سہت عبدالقادر پٹیل سے یو اے ای کے حکمران خاندان کے رکن شیخ احمد دلموک المکتوم اور حیات بائیوٹیک کے وفد نے ملاقات کی اور سہت کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ حکومت سہت کے شعبے میں بہتری کے لیے موثر اقدامات یقینی بنا رہی ہے متحدہ رب امارات کا وفد پلازمہ کی تیاری کے مراکز کا جائزہ لینے اور تعاون کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کے دورے پر ہے وفد پہلے مرحلے میں پیمز ہسپتال اور ریجنل بلڈ سینٹر کا دورہ کرے گا صدر مملکت کی اہلیہ بیگم سمینہ علوی نے میڈیا اور پاکستان میں کام کرنے والی تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ خواتین میں چھاتی کے کینسر کی جلد تشخیص کے لیے دور دراز علاقوں کے عوام میں شعور پیدا کریں چھاتی کے سرطان کی روک تھام اور علاج کے لیے کام کرنے والی قومی اور بیندل اقوامی تنظیموں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت کی اہلیہ نے کہا کہ موزی بیماری سے مطالق آگاہی مہم کے مصبت نتائج سامنے آ رہے ہیں مزیر اعلیس سین سید مراد علی شاہ نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے ہم آزاد نہیں کا بیانی افسوسناک ہے ایسی گفتگو غیر سنجیدکی کی علامت ہے جلسے کریں ادھر بھی انٹیٹینمنٹ مفت میں مل جاتی ہے لوگوں کو پتنی بڑے سنگرز آ جاتے ہیں وہ دانہ بجانہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں بڑی سبق حاصل ہوتے ہیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں قائد اعظم نے پچھتر سال پہلے اس ملک کے لیے کچھ نہیں کیا تھا بہت زیادی ہمیں ملنے جاری نہیں نہیں سبق ہم ہسٹری کے پڑھتے ہیں ہمیں وہ سائنس بھی پڑھا چکے ہیں کہ سپیڈ جو ہے لائٹ کی سپیڈ پر ٹرین چلائیں گے اس سے قبل وزیراعلا سید مراد علی شاہ نے پانچ سال سے کم عمر بچوں کو ان صداد پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا افتتاہ کیا انہوں نے بچوں کو تحائف بھی دیئے اس موقع پر وزیراعلا سیند نے کہا کہ صوبہ بھر میں جولائی دوہزار بیس کے بعد پولیو کا کوئی کیس ریپورٹ نہیں ہوا جنہوں نے آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر سید یوسف رضا گلانی کہتے ہیں کہ فورن فنڈنگ کیس سے ثابت ہوا کہ تحریک انصاف امپورٹڈ پارٹی ہے ملتان میں وزیراعظم کے معاملے خصوصی عبدالغفہ دوگر کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سید یوسف رضا گلانی کا کہنا تھا کہ بائیکارٹ کے بعد زمنی انتخاب میں حصہ لینا غیر سنجید کی کو ظاہر کرتا ہے ان کا کہنا تھا کہ داروں کے خلاف بات کرنا ملک کو کمزور کرنے کے مطرادف ہے فورن فنڈنگ کیس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو پروپ کیا گیا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فائنڈنگز ہوئی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اس کے مطابق اللیگل انلافل اور انکونسٹیٹوشنل ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں کہا کرتے تھے امپورٹنٹ گورنمنٹ آج میں کہہ رہا ہوں امپورٹنٹ پارٹی جو فورن فنڈنگ کے ذریعے جو پارٹی بنائی گئی ہے اور اس کو فائننس کیا گیا ہے تو یہ امپورٹنٹ پارٹی ہے ہم امپورٹنٹ پارٹی کو مسترد کرتے ہیں پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی سے امان کے صفیر محمد عمر احمد المرہون نے اسلام آباد میں ملاقات کی جس میں باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ بحری تاون کے فروغ پر تبادلے خیال کیا گیا امان کے صفیر نے خطے میں میری ٹائم سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے سلسلے میں پاک بحریہ کے کردار کو سراہا خیبر پختونخواہ کے وزیر محمود خان کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ نیو پشاور ویلی کے زمین مالکان کو لینڈ شیرنگ فارمیولے کے تحت خطوط روان ہفتے جاری کیا جائیں گے پشاور ڈیولپمنٹ آثورٹی بورڈ کی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلی نے نیو پشاور ویلی منصوبے کی رابطہ سڑک کی تعمیر پر کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی انہوں نے کہا کہ ریگی مارڈل ٹاؤن کے مسائل بھی ترجیح بنیادوں پر حل کیے جائیں وزیر اعلی خالد خرشید نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان حکومت میاری تعلیم کے فروغ اور بچوں کے روشن مستقبل کے لیے تمام وسائل بروے کار لارہی ہے گلگت میں تقریب سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ دور جدید میں ترقی کے ساتھ روزگار کے وسیع مواقع میں اثر آئے ہیں وزیر اعلی نے کہا کہ حکومت نے ہنرمند افرادی قوت اور تعلیم کی شرح بڑھانے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں پاکستان کے پچھتروں یوم آزادی کی مناسبت سے چین میں پاکستان کے پکوانوں اور ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا رنگا رنگ تقریب کا احوال جانتے ہیں نمرہ سحیل سے پاکستان کی ڈائمند جنگلی ہو اور چین پاکستان دوستی کا ذکر نہ کیا جائے تو کچھ بات بنتی نہیں چین میں پاکستان کے صفیر موین الحق کی قیادت میں پاکستانی صفارت خانے کے زیر احتمام چین کے شہر لینگ فینک کے سلک روڈ آرٹ اور کلچر سینٹر میں پاکستان کی تاریخ ثقافتی ورسے عدف اور خوبصورت نظاروں کو دو روزہ فیسٹیول کا حصہ بنایا گیا فور فیسٹیول میں تاریخی قلعہ لاہور اور حسین جین سیفل ملوک کا ورشول ٹور شورکہ کے لیے حیرت کے دیسے کم نہ تھا نمرہ سوہیت پاکستان ٹیلیویجن نیوز یوم آزادی کی حوالے سے کازکستان کے شہر علماتے میں مینگو فیسٹیول کا احتمام کیا گیا کازکستان کے شہریوں نے پاکستانی عام کے ذائقے کو منفرد اور پسندیدہ قرار دیا فیسٹیول کے دوران پاکستان میں تیار ہونے والی عام کی مختلف اقسام کی سٹالز لگائے گئے شہریوں کا کہنا تھا کہ پاکستانی عام ذائقے اور غزائیت میں اپنا سانی نہیں رکھتا پاکستانی سفارت خانے میں کمارشل اتاشی فاروق میمن نے شورکہ کو پاکستانی عام کے بارے میں آگاہ کیا مناظرین کینیڈا میں ایک پاکستانی شہری سید نجم حسن نے ضرورت مند لوگوں کے لیے نئے کپڑوں کا بینک پائم کیا ہے اس بارے میں دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ کینیڈا کے شہر کیلیگری میں پاکستانی نیاد کینیڈین شہری سید نجم حسن نے فلاحی کاموں کا آغاز سٹریٹ لائبریری سے کیا جس کے بعد فوڈ بینک کے آئیڈیا پر عملی کام کیا ان دونوں منصوبوں کو بھرپور پذیرائی ملی انہوں نے اب کلوڈنگ بینک قائم کیا ہے سید نجم حسن نے بتایا کہ انہیں کپڑوں کے ضرورت مند لوگوں کو فراہمی کے اس منصوبے میں لوگوں کا بہت اچھا رسپونس ملا ہے سید نجم حسن کے قائم کردہ اس کلوڈنگ بینک میں لوگ نئے کپڑے چھوڑ جاتے ہیں اور ضرورت مند اپنی ضرورت کے مطابق وہاں سے کپڑے لے جاتے ہیں مشکل کی گھڑی میں مستحق لوگ خاص طور پر پناہ گزین اس سے بہت مستفید ہو رہے ہیں یہاں پہ رفیوجیز جو آتے ہیں وہ بچارے تن پہ دو جوڑے لے کر اور یہاں آ جاتے ہیں کینیڈا میں اور ان کے پاس کچھ پیسے نہیں ہوتے ہیں اور ان کو پھر یہاں پہ جاب کرنا ہے انٹریو کرنا ہے تو ان کے لئے یہ بینکس جو ہیں بڑے کارامت ہیں کپڑے رکھے ہیں ان لوگوں کے لئے جو اکلامیک پریشر میں ہیں اس وقت پہ جو حالات ملکی حالات ہیں آر جگہ پہ کینیڈا کے مختلف شہروں میں سٹریٹ لائبریری اور فوڈ بینک کی طرز پر کپڑوں کے بینک سے بھی ہزاروں لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اب خبر شامل کرتے ہیں فلسطین سے جہان نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت اور مظالم کا سلسلہ نہ تھمسکا اسرائیل نے فائر معاہدے کے ایک ہفتے بعد دوبارہ مظالم کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اسرائیلی فورسز نے مشرقی یروشلم میں چھاپے کی کارروائی کے دوران ایک نوجوان کو فائرنگ کر کے شہید کیا شہید ہونے والے 21 سالہ محمد الشہام کے اہل خانہ کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فورسز نے گھر کی تلاشی کے لیے دروازے پر دستک دی انہوں نے دروازہ کھلتے ہی محمد الشہام کو گولی مار کر شہید کر دیا ناظرین افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے قیام کو ایک برس مکمل ہو گیا ہے اس موقع پر ملک بھر میں عام تعطیل کی گئی طالبان حکام نے سرکاری طور پر اقتدار کا ایک سال مکمل ہونے پر کسی تقریب کا اعلان نہیں کیا البتہ سرکاری ٹی وی پر خصوص سے پروگرام نشر کیے جا رہے ہیں افغانستان کی عبوری وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی کہتے ہیں کہ گزشتہ ایک سال کے دوران عبوری حکومت نے صفارتی محاؤس پر اہم کامیاب یہ حاصل کی ہیں ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے ساتھ تجارت کو فروغ ملا ہے جناظرین میں آپ کو لے کر جل رہے ہیں کھیل کے میدان میں جہاں آپ کے منتظر ہیں شفیق